بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ڈائیوڈ کے بارے میں یہ اکثر ڈائیوڈ جو لگے ہوتے ہیں سسٹم آئیسی کے پاس میں یہ سکس ٹو ٹری ٹو آئیسی کے پاس میں کے موسفٹ کے پاس میں آپ کوئی سا ایسیم اٹھا لیجئے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ضرور ملیں گے جیسے آپ یہاں دیکھ لیں اس میں بھی ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں انجیکٹر کے موسفٹ ہیں یہاں پر بھی ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں سسٹم آئیسی کے پاس میں تو ان ڈائیوڈ کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے اور سسٹم آئیسی کے پاس میں کس طرح سے لگے ہوتے ہیں مطلب ان کے لگے ہونے کی دو پوزیشن ہوتی ہیں یا تو یہ فارورڈ وائس میں لگے ہوں گے یا ریورس وائس میں فارورڈ وائس کیا ہے ریور وائس کیا ہے کیسے چیک کرتے ہیں اور اس ٹاپک کے بارے بہت ڈیپتھ میں جانگاری چاہیے تو آپ کلاس جوائن کر سکتے ہیں اس میں بہت ڈیپتھ سے گھرائی سے ایک ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ جانگاری مل جائے گی یہاں پر جو ضروری ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسے ہی ڈائیوڈ ہے جی تو یہ اوپر کیا ہے ایک نشان بنو گا ہے تو ڈائیوڈ کی ہوتے ہیں دو ٹرمینل جدھر نشان بنا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے کیتھوڈ اور جدھر نشان نہیں ہوتا وہ کہلاتا ہے اینوڈ تو ہر ڈائیوڈ پر ایک کوئی اس طرح سے جیسے لائن بنی ہوگی کنارے پر تو ان سب کے جو کنارے ہیں جہاں لائن بنی ہے تو وہ سب کے سب کیتھوڈ ہیں ایسا کوئی بھی ڈائیوڈ نہیں ہوگا جہاں پر اس طرح کا نشان نہ ہو ہم نے دوسرا اسیم اٹھایا تو یہاں پر دیکھیں ہم تو یہ دیکھیں ایک اس پر پٹی بنی رہتی ہے اوپر پھر یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے تو یہ سارے کیتھوڈ ہیں یہ سائٹ کیتھوڈ سائٹ ہے یہ میں آپ کو ایک پیج پر اچھے سمجھا دوں اس میں یہ سائٹ کہلاتی ہے اینوڈ اور یہ سائٹ کہلاتی ہے کیتھوڈ کیتھوڈ ٹھیک ہے تو پی سی بی پر کچھ اس طرح سے ڈائیوڈ بنا ملے گا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس طرح سے اور ایک سائٹ میں ایک ہوگی یہ ایک لائن بنی ہوگی تو جہاں در یہ لائن ہوتی ہے وہ کیتھوڈ کہلاتا ہے یہ لائن ہوتی ہے وہ کیتھوڈ اور دوسری سائٹ کہلاتی ہے اینوڈ اسے مان لیجیے کہ یہ ڈائیوڈ ہے جی اور اس ڈائیوڈ کے اس سیڈ میں مان لیجی کوئی سپلائی دی پلس ٹویل وولڈ کی تو ڈائیوڈ کیا کرتا ہے اینوڈ سے سپلائی ہمیشہ کیتھوڈ کی طرف پاس ہو جاتی ہے اگر اینوڈ پر ٹویل وولڈ کی سپلائی ہے یہ سپلائی کیتھوڈ کی طرف گزر جائے گی آگے کی طرف چلی جائے گی تو یہ پرکریا کہلاتی ہے فارورڈ یہ کیا کہلاتی ہے فارورڈ یہ فارورڈ کہلاتی ہے اور کہیں پر اس طرح سے ہے کہ یہ ڈائیوڈ ہے اور یہاں پر یعنی کہ کیتھوڈ پر سپلائی دی گئی پلس سپلائی سے دی گئی کیتھوڈ پر اب یہ سپلائی جو ٹویل وولڈ سپلائی ہے کیتھوڈ پر ہے یہ اینوڈ کی طرف نہیں آئے گی تو اس طرح کی پرکریا ہوتی ہے وہ تو ریورڈ کہلاتی ہے ریورڈ میں لگا ہے ڈائیوڈ تو یہاں پر آپ یہ سمجھے کی جب بھی سپلائی پاس ہوگی تو اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف سپلائی پاس ہوگی ٹھیک ہے کبھی بھی کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف نہیں آئے گی ایک تو یہ بات دھیان رکھیں گے آپ ٹھیک ہے اب ہمارے ECM کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی آئی سی لگی ہے سسٹم آئی سی لگی ہے تو یہاں پر چار چار ڈائیوڈ لگے ملتے ہیں ان کا جدر نشان رہتا ہے بن ہوا یعنی جو کیتھوڈ ہے تو کیتھوڈ پر دیکھیں گے آپ کہ یہاں پر ٹویل بولٹ کی سپلائی دی جاتی ہے کیتھوڈ پر ٹویل بولٹ کی سپلائی دی جاتی ہے تو اس طرح کے جو ڈائیوڈ لگے ہوئے ملتے ہیں سسٹم آئی سی کے پاس میں تو یہ سب کے سب ریورس وائس میں لگے ہوتے ہیں ریورس کی پوزیشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں عمومن چاہے انجیکٹر سیکشن میں ہو چاہے سسٹم آئی سی کے پاس میں ہو یا سکس ٹو ٹری ٹو آئی سی کے پاس میں ہو یہاں پر سب کے سب ڈائوڈ جو ہوتے ہیں وہ ریورس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ڈائوڈ کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ملٹی میٹر کی جو پروب ہے جو ملٹی میٹر ہے اس کی بلیک پروب کو آپ ہمیشہ کیتھوڈ پر لگائیں اور ریڈ پروب کو کو اینوڈ پر لگائیں تو کچھ ویلو آنی چاہیے لگ بھک مان لے 250 سے لے کر 700 کے اسپاس میں ویلو آنی چاہیے اب ان پروب کو ہم پلٹ دے تو ویلو بلکل نہیں آئے گی اگر ایسا ہے تو ڈائوڈ ٹھیک ہے دونوں طرف سے ویلو آ رہی ہے ڈائوڈ خراب ہے کہیں کنفیوزنگ ہو تو باہر نکال کے چیک کر لیں ڈھیان رہے کہ کیتھوڈ پر بلیک پروب لگانی ہے نگٹی پروب لگانی ہے ٹھیک ہے نگٹی پروب لگانی ہے بلیک والی اور اینوڈ پر ریڈ پروب لگانی ہے تب ہی ویلو آئے گی ادھر ویس ویلو نہیں آئے گی جو پلس ٹویل بولٹ کی سپلائی ہوتی ہے اس سپلائی کو ڈائوڈ پر اس طرح سے دیا جاتا ہے یعنی کہ فور ویس میں لگا کر ٹھیک ہے اور یہ پھر ٹویل بولٹ کی سپلائی ہے یہاں پر ڈائوڈ کیا کرتا ہے پروٹیکشن کا کام بھی کرتا ہے اگر یہ سپلائی ہے مان لیجی کسی آئی میں آتی ہے ٹھیک ہے کسی آئی سی میں آئی اور آئی سی پہ گرانڈ بھی آیا ہوا ہے انٹرنل روپ سے یہ آئی سی ہوگی شورٹ گرانڈ کے ساتھ میں ہوگی شورٹ ٹھیک ہے تب اس کی شورٹنگ بیک نہیں ہوگی یعنی کہ یہاں پر اینوڈ کی طرف نہیں آئے گی جو شورٹنگ ہے وہ اندری رہے گی شورٹنگ ہے وہ آئی سی کے اندری ہی رہے گی بیک نہیں آئے گی یعنی کہ بیٹری کی طرف جو گاڑی میں لگا ہے وہاں اس طرح کا ایفیکٹ نہیں پڑے گا تو یہ ریورس نہیں ہونی دیتا ہے اس طریقے سے تو یہاں پر بھی ایک پروڈکشن کی طرح کام میں آتا ہے تو یہ اس طرح کا ڈائیوٹ کا استعمال ہے آپ بہت ڈیپلی جان کاری چاہتے ہیں ڈائیوٹ کے کر سکتے ہیں اور اپنے اسیم کو اچھی طریقے سے ریپیر کر سکیں اس کے لیے آپ ہم سے نیچے دے ہوئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں بس آج کو ٹاپک یہیں تک ہے تھینکو سو مچ